ڈیئر سرویٹس اسلام علیکم سیکنڈ یئر کے آن لائن ویڈیو لیکچس کے لئے آج میں حاضر ہوں آپ کی خدمت میں اور چونکہ آپ کو پتا ہے کہ یہ جو لاک ٹرم ہے یہ سپیشلی سکول جو ہیں وہ بند ہیں کولیجز جو ہیں وہ بند ہیں اس سیچویشن میں آن لائن کلاکس سیکنڈ یئر کی بھی حملے ضروری سمجھیں جو آرڑی ہمارے پاس میلس کی سبجیکٹس کی چل رہی تھی ابھی ہم نے کیمشٹری کا آگاز کیا اور لیٹر آن باقی سبجیکٹس بھی چلائیں گے تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو کیمشٹری ہے سیکنڈ یئر کی اس کے چار پانچ پورشنز ہیں پہلا چھے چپٹرز کا پورشن ان ارگینک کیمشٹری ہے اگلے ساتھ چپٹرز کا پورشن ارگینک کیمشٹری ہے دن ہمارے پاس بائیو کیمشٹری آئی گی انوائیمنٹل کیمشٹری آئی گی انڈسٹریل کیمشٹری آئی گی تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں جو دوسرا پارٹ ہے سیکرڈیئر میں جو ارگینک کیمسٹری ہے تو ارگینک کیمسٹری بیٹا آپ آن لڑی اس کے بارے میں تھوڑا بہت تو جانتے ہیں جو آپ نے اپنے ٹین کلاس میں پڑھا ہے کہ ارگینک کیمسٹری دو سو سال پہلے یہ سمجھا جاتا تھا کہ ایسے کمپاؤنڈز جو ہمیں جنداروں سے حاصل ہوتے ہیں وہ کون سے کمپاؤنڈز ہیں وہ ارگینک کمپاؤنڈز ہیں جو جانتے ہیں اس کا مطلب ہے یہ لیبورٹری کے اندر تیار نہیں ہو سکتے اس کے مطابق تو یہی مطلب ہوا کہ اگر یہ جانتے ہیں تو لیبورٹری میں تیار نہیں ہو سکتے اگر یہ جانتے ہیں تو پھر ہم کوئی سوچیں گے کہ اس کے اندر کوئی ایسی فورس ہے جو صرف اور صرف جانتے ہیں جانتے ہیں جس کی وجہ سے وہاں یہ تیار ہوتے ہیں ہونسائیڈا لیبنگ ٹھنگز یہ تیار نہیں ہوتے اور اس پرعاش ورس کی طور پ تیار نہیں ہو سکتے ہیں آور سائٹل ایسنگ ستیار نہیں ہو سکتے کیونکہ اس کے لیے ایک پرراز فورس کی ضرورت ہے جو صرف اور صرف جانداروں میں پائی جاتی ہے اس لیے اس کو کیا بولتے تھے اس فورس کو کیا بولتے تھے وائٹل فورس اور اس کانسپٹ کو کیا بولتے تھے اس کانسپٹ کو وائٹل فورس تھیوری بولتے تھے مائٹل فورس تیوری کے مطابق جانداروں کے اندر ہی جو ہے آرگینک کمباؤنٹس تیار ہو سکتے تھے لیکن کنٹریبیوشنز نے ہی وولر کی وولر نے کیا پریپیر کر دیا امونیم سائنڈر سے این ایچ فو سی اینڈو اس کو ہیچ کیا تو یہ ری ایرنج ہو گیا این ایچ ٹو سی ڈیوڑ ماؤنٹ و این ایچ ٹو امونیم سائنڈر جو کہ منرل ہو رہی چل رہا ہے جو کہ آپ کے پاس منرل ہو رہی چل رہا ہے اس کو جب ہیٹ کیا تو وہ ری ایرنج ہو گیا یوریا میں یہ منرل ہے یہ ان ارگینک ہے اس کو جب ہیٹ کیا تو یہ ری ایرنج ہو گیا کس میں؟ یوریا میں یوریا کس میں بائے جاتا ہے انسانوں کے جنوروں کے یورین کے اندر جنوروں کے یورین کے اندر محملز کے یورین کے اندر جنور ساری محملز ہیں جن کے ایسے جندار جن کے اوپر بالوں دور دینے والے جنوروں وہ سارے محملز ہوتے ہیں تو محملز کے یورین کے اندر یہ پایا جاتا تھا وہ لوگ نے اس کو کہاں پہ پیر کر دیا لیبورٹری کے اندر کس طرح امونیم سائنیٹ کو ان ارگینکل پاؤنڈ کو ہیٹ کیا اس میں ری ایرنجمنٹ ہوئی یہ ری ایرنجمنٹ کے بعد یہ شکل سامنے آئی ہے مالکولر سرللہ سیم لیکن ری ایرنجمنٹ کے بعد یہ شکل جب سامنے آئی تو یہ تو وہ یوریا تھا جو محملز کے یورین میں پایا جاتا ہے تو یعنی کہ یہ ایک ایسا کمباؤنڈ ہے جو محملز کے یورین میں پایا جاتا ہے یعنی کہ جس کو جانداروں کے اندر جو پرپیر ہوتا تھا وہ اس نے لیبورٹری میں بنا لیا مینز کہ یہ جو وائٹل فورس تیوری کا کانسیپٹ ہے وہ فینش ہو گیا اس کے بعد بہت سارے سائنچداروں نے بہت سارے کمباؤنڈ بنائے ملینز اف کمباؤنڈ بنائے آپ نے کچھ نام سنے ایسیڈک ایسیڈ بنا کچھ نام سنے کیا کیا بنا تو پھر بلکہ آکے چلے کے آپ سنیں گے ہم آزاروں کے حساب سے لاکھوں کے حساب سے کمباؤنڈ تیار کریں گے وولر کا اس کنسیپٹ کے بعد اب پہلے تو یہ سمجھا رہا تھا تھا کہ ایسے کمباؤنڈ جو جانداروں سے حاصل ہوتے ہیں وہ ارگینک کمباؤنڈ ہیں لیکن اس کنسیپٹ کے بعد تھوڑا سا کنسیپٹ چینج ہو گیا کیونکہ اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایسے تمام جو آپ کے پاس کمباؤنڈ ہیں جو جانداروں سے حاصل ہوتے ہیں وہ ارگینک ہیں کیونکہ اب ہمارے پاس لیبارٹری کے اندر بھی تیار ہونے لگ پڑے تو پھر ہم اس کی کیمیکل کمپوزیشن کی جانب چلے گئے کہ ایسے کمباؤنڈ جو کاربن اور ہائیڈروجن پر مشتمل ہیں اور اس کے ساتھ اگر کوئی بھی ایلیمنٹس موجود ہیں کاربن اور ہائیڈروجن جن کو ہائیڈروجن کرتے ہیں اور ان کے جو ڈیریویٹیوز ہیں ان کے ساتھ اکسیجن شامل ہو جائے کوئی بھی شامل ہو جائے ان کے جو ڈیریویٹیوز ہیں وہ ارگینک کمپاؤنڈس کے لاتے ہیں اور ان کی سٹڈی کو جا پھولتے ہیں ارگینک کیمسٹری جو ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اب ہی ہمیں آپ انالائز کرتے ہیں کہ وولر کے اس کنسیپٹ وولر نے جو یہ کنسیپٹ اس کو رد کیا اس کو غلط ثابت کیا تو اس کے اس کام کی وجہ سے ہمیں کیا کیا فقائل حاصل ہوئے ہیں دیکھیں اس سے پہلے تو کوئی کوشش ہی نہیں کرتا تھا کہ ہم کوئی ارگینک کمپاؤنڈ پرپیر کریں جب وولر نے یہ کمپاؤنڈ پرپیر کیا تو سارے زیادہ ازام شروع ہو گئے اور بہت سارے کمپاؤنڈس بنانے کی کوشش میں لگ گئے پھر ہمیں یہ پتہ چل گیا کوئی وائٹل فورس نہیں ہوتی کیونکہ باہر بھی بن سکتے ہیں آپ لیپورٹرین بھی بن سکتے ہیں تو پھر وائٹل فورس کی ضرورت نہیں ہوتی بہت سارے سائنسدانوں نے جو ہے وولر کے بعد بہت سارے سائنسدانوں نے ملینز اینڈ ملینز اف کمپاؤنڈس ابھی تک پرپیر کرتی ہیں تو یہ ہمیں یہ بھی فائدہ ہوئے اور یہ جو ملینز اینڈ ملینز اف کمپاؤنڈس ہیں اس کی بے پناہ اپلیکیشنز ہیں دیکھیں دواء آپ کھاتے ہیں بہت ساری دوائیں آپ کی ارگینک ہیں اس کے علاوہ آپ لیٹران اس کو ڈسکس کریں گے کیا کیا اپلیکیشنز ہیں کیا کیا اس کے فائد ہیں اور بہت سارے جو کمپاؤنڈس بنائے گئے وہ اس میں ہم تقریباً آل کلاس آف کمپاؤنڈس کو ون بائی ون ڈسکس کریں گے اور جو جنرل مین کلاسز ہیں ان کے تمام کی کمپاؤنڈس ہم خود پرپیر کریں گے آپ کے سامنے ان کے ری ایکسنز پڑھیں گے لیبورٹری کے اندر پرپیر کریں گے Thank you very much